بسم اللہ الرحمن الرحیم سو لچسی کتنے بندے خریدے جاتے ہیں کتنے بندے توڑے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب لیکن ایک اور نئی کسٹ بھی آ رہی ہے جناب اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پنامہ لیگ سے ایک اور جناب یہاں پہ توفہ پیش کیا ہے پاکستان کے لیے ویسے ساری دنیا کے لیے کیا ہے لیکن پاکستان کے لیے کوئی خاص مخصوص توفہ پیش کیا گیا ہے اب اس میں کس کس کے نام آ رہے ہیں کچھ نام تو آپ لوگ کے سامنے آ گئے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا ذرا ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ پنامہ لیگز میں جو نام آ رہے ہیں جو لا فرم ہیں یہ تو ایک لا فرم ہے کئی لا فرمز ایسی ہیں جن کے نام ابھی آنا باقی ہیں ہیکرز ہوتے ہیں جی ساری دنیا میں ہیکرز ہوتے ہیں اور ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ جناب اچھے اچھے کمپنیز کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں لا فرمز جو ہوتی ہیں ان کے ریکارڈز کو جناب ہیک کرتے ہیں اور اسی شکل میں اور جب چیزیں باہر آتی ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں جو ب� سامنے لے کے آئے جاتا ہے ویسے یہ اتنا بڑا ریکارڈ ہوتا ہے اتنا زیادہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کو سکین کرتے ہوئے بھی مہینوں گزر جاتے ہیں ایک اور نئی قسط ایک اور نئی لسٹ اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ شاید جانتے بھی ہو اور کئی لوگ ایسے ہیں بزنسمن بھی ہیں بیروکریٹس بھی ہیں اور بہت بہت سے نام ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے اور کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے آپ کے سامنے لے کے آئے جائیں گے اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ پھر کیا ہوتا ہے اون در ایڈر ہینڈ آپ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ جناب پنامہ لیگز ہے کیا اور پنامہ لیگز کے کس طرح میں نے آپ کو بتایا جناب ریکارڈ نکالا جاتا ہے ہیک کیا جاتا ہے ریکارڈ اور ہیکرز موجود ہیں تھائیلنڈ میں ہیکرز موجود ہیں دنیا میں ہر جگہ ہیکرز موجود ہیں لیکن آف شور کمپنیز کھولنا کوئی ایس سچ کوئی بڑا جرم نہیں ہے آف شور کمپنیز کھولی جاتی ہیں لیکن مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آف شور کمپنیز میں پیسہ پہنچا ہے پہنچایا گیا ہے وہ جس بھی ہوم کنٹری سے پہنچایا گیا یا تھرڈ کنٹری سے یا سیکنڈ کنٹری سے پہنچایا گیا کیا وہاں پہ وہ ڈیکلیرڈ تھا اور اس ملک کے اس لینڈ کے جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں تفصیلن آپ کے سامنے رکھنا ہے اس لیے چاہتا ہوں ساری چیزیں تاکہ آپ کو یہ کانسپٹ کلیر ہو کہ یہ آف شور کمپنیز ہوتی کیا ہیں اور ان میں گڑ بڑ کہاں پہ ہوتی ہے وہ آپ ضرور سمجھ لیجئے اور اس پہ میں فروغ نصیم صاحب سے بہتر میرے خیال میں کوئی نہیں بتا سکے گا میں فروغ نصیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آف شور کمپنیز ہوتی کیا ہیں کیوں کھولی جاتی ہیں اس میں جناب گڑ بڑ کہاں پہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کا کانسپٹ کلیر ہو یہ جو کنفیئن کریئٹ ہوئی ہے نا یہ ذرا کلیر ہو جائے آپ کے ہاں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں لائیو کالز ہیں آپ کی آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں فروغ نصیم صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہے ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ میں نے مسلم لیگ نون والوں کو بھی بلایا تحریک انصاف والوں کو بھی بلایا کیونکہ عمران خان صاحب جس طریقے سے چوکے چکے لگا رہے ہیں وکٹوں پر بکٹیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آپ سوال کر سکیں گے لیکن پہلے فروغ نصیم صاحب دی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہٹی ہوں ہس کیوں رہے ہیں آپ کیا ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ جو انٹوڈکشن ہے میں تو ایسی آپ کا فین ہوں تو آپ کا ماشاءاللہ انٹوڈکشن بڑا لا جواب ہے تو it's very good very kind of you جی بس آپ خود بہت لا جواب ہیں آپ جو جس طریقے سے آپ ساری اتنی مشکل سے مشکل ترین چیز جو ہوتی ہے اس کو اتنی سلیس اردو میں اور اتنے عرام سے ساری چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میرے خیال میں گھنٹوں کی اور مہینوں کی اور دنوں کی confusion جو ہے وہ ایک منٹ میں ختم کر دیتے ہیں I'm sorry آپ کو میں نے یہاں پہ بودر بھی کیا کیونکہ آپ کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی اور آپ you went through a surgery also and we pray کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح تتہا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ذرا ہمیں سمجھائیں جی یہ offshore companies نہ کہ لوگ سمجھ لیں آپ کی بات پناما لیگز کیا ہے چلے وہ تو میں کوشش کروں گا کسی کو واشنگٹن سے لے لو لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جناب یہ offshore companies جو ہے یہ کیوں کھولی جاتی ہے کیسے کھولی جاتی ہے اور گڑھ بڑھ اگر ہو تو کیا ہوتی ہے دیکھیں ایک offshore company ہوتی ہے اور ایک on shore company ہوتی ہے یا اور اس کا تھوڑا سا distinction سمجھنا بڑا ضروری ہے اور taxation میں resident اور non resident کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر برطانیہ میں بزنس کر رہا ہے کام کر رہا ہے اور امریکہ میں بزنس کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو وہاں پہ taxation کے rates بڑے ہائے ہیں اور دراصل یہ offshore company بنائی گئی تھی تاکہ tax rates میں کچھ فائدہ ہو بزنس من کو تو اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے لندن میں وہ کام کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے taxation کے rates کچھ کام ہو تو وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے پیسے جو ہیں banking channel سے lawfully جس پہ اس نے tax دیا ہوا ہے اس کو وہ transfer کر دے آئل آف من میں آئل آف من میں آف شور ایک company کھولے اس offshore company وہ کسی اور کے نام ہوتی ہے اس میں shareholder کوئی اور ہوتا ہے جیسے جان سمیت ہے اس کے shareholding جان اور سمیت کے پاس ہیں اس سے اس کا shareholders agreement ہو گیا یا اس نے صرف shares acquire کر لیا اب اس offshore company نے لندن میں ایک property خریدی اور اس سے اس نے rent جو ہے وہ receive کیا کیونکہ وہ company جو ہے offshore ہے اور لندن کے لیے وہ non resident ہے تو لہٰذا اس پہ taxation یا تو لندن میں نہیں لگے گا یا بہت تھوڑے rate پر لگے گا تو جتنے بھی اس company نے property خریدی اور اس سے اس نے سے rent پہ چڑا دیا اور rental اس کی income آئی تو وہ اس کو آپ سمجھے کہ ایک minimal tax پہ اس کی جان چھوڑ جاتی ہے اب offshore company میں جو shareholder ہے وہ کیونکہ UK کا resident ہے تو offshore company جب جب اپنے shareholder کو dividend دے گی تو وہ dividend جو ہے اس شخص نے لندن میں declare کرنا ہے اور اس پہ proper tax دینا ہے وہ اتنا tax نہیں ہوگا جتنا وہ normally دیتا اگر وہ directly اپنی property اپنے نام سے لندن پہ rent اگر آپ تھوڑا سا example دیتے رہے کیونکہ میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر supposedly اگر ایک ٹیکس بنتا ہے لندن میں supposedly say like ten thousand pounds میں ایک ویگ figure دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی ten thousand pounds ایک figure بنتا ہے تو اگر اس نے offshore کھولا ہوا ہے offshore company کھولی ہوئی ہے تو اس میں اس taxation کی بچت ہو جائے گی اور وہ اس کو half دینا پڑے گا یا کم دینا پڑے گا ایسے ہی ہوگا نا جی اس کو صرف اس کا اگر دس ہزار پاؤنڈ اس کا ایک ٹیکس normally پڑتا ہے تو اس کو تو پانچ سو یا ہزار پاؤنڈ بھی نہیں پڑیں گے تو اتنی زیادہ ٹیکس کی سیویں گے اچھا اب یہاں پہ illegality unlawful illegality یہ ہے کہ اگر لندن سے پیسے آئل آف مین میں یا چینل آئیلنڈز میں کہیں گئے جس میں offshore company کھولی گئی اور اس میں یا تو بینکنگ چینل سے پیسے نہیں گئے یعنی منی لانڈرنگ ہوئی یا ایسا پیسہ بھیجا گیا جو کہ corruption کا تھا ٹیک ہے یا جس پہ tax نہیں دیا ہوا تھا ٹیک ہے تو پھر اس پہ اس پہ پھر objection raise ہوتا ہے اب پاکستان میں یہی problem ہے پاکستان میں یہ problem ہے کہ یہ پیسے کون سے ہیں اور میں یہاں پہ راند صاحب گزارشی کروں گا یہ جو business man ہے اس کو الگ کیا جائے اور parliamentarians کو الگ کیا ہے کیونکہ دیکھیں business میں بتاتا ہوں دیکھیں parliamentarians تو article 62 اور 63 کے پہرائے میں آ جاتے ہیں یعنی صادق اور امین کا جو concept ہے وہ ان پر لاغو ہوتے ہیں پاکستان کا جو business man ہے اس کے ساتھ تو problem یہ ہے کہ بہت سا international trade ایسا ہے جو کہ foreign principles اور باہر کے لوگ پاکستان کی companyوں سے پاکستان سے کرتے نہیں پاکستان سے دور بھاگتے ہیں یا تو پاکستان کی economic climate اتنی اچھی کر دیجئے کہ خود بخود سارا investment یہ آنا شروع ہو جائے لوگ جو ہیں وہ دنیا جہاں کے لوگ یہاں ہے اور invest کریں لیکن جو parliamentarians ہیں ان کے پیسے corruption کے ہیں kickbacks کے ہیں یعنی یہاں تو اب tax کی بات تو بات کی ہے کہ tax دیا نہیں دیا problem یہ ہے کہ اگر mr. x ہیں وہ parliamentarian ہیں ان کے پاس اتنی wealth کہاں سے آگئے بھئی from where have they کہاں سے ان کے پاس اتنے پیسے آئے ہیں یا تو یہ kickbacks کے ہیں یا corruption کا پیسہ ہے تو لہٰذا تھوڑا سا interrupt کروں گا ایک تو میں مجھے اور لوگوں نے بھی join کیا وہ بھی میں introduce کروا دوں اور ساتھ میں یہ بھی پوچھو گا کہ کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ politicians جو ہیں وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ inherit کیا ہو کوئی جائداد inherit کی ہو اس نے انہوں نے tax pay کیا ہو اور پرانے taxes میں ان کی پوری list آجے گی آج کل تو کوئی rocket science نہیں ہے سامنے نظر آئے تھا سب کچھ کہ جناب فلاہ نوے میں supposedly یا ایٹیز میں کسی نے یہ tax دیا تھا اس کی return اتنی بنی تھی اور وہ اس amount کو اگر دیکھا جائے تو اس نے ڈالا تھا تو record تو سامنے آ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اب میں ذرا بتا دوں کہ بیرسٹر دانیال چودری صاحب میرے ساتھ موجود ہے سٹوڈیوز میں مسلم ڈیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور ولید اقبال صاحب بھی میرے ساتھ ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی فاروق صاحب please go ahead میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بالکل صحیح کا ہے تو لہٰذا پھر burden مجھ پر ہے یعنی جس پہ یہ allegation لگایا جا رہا ہے اس پہ burden یہ ہے کہ وہ اپنے کھاتے نکالے وہ یہ بتایا کہ جناب یہ property تو میرے والد نے یا دادا نے یا نانا نے مجھے دی ہے یہ property پہلے دس روپے کی تھی اب یہ دس عرب کی ہو گئی ہوتا ہے اس طرح property کی prices بڑھتی ہیں لیکن پھر مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اچھا پھر property کو میں نے sale کیا یہاں ایک اور بھی problem ہے پاکستان میں کہ collector rate کچھ اور ہوتا ہے جو sale agreement ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس جائز پیسے ہیں اور اگر وہ ڈی ایچ اے میں property خریدنا چاہے تو اس کو اپنے سفید پیسے کالے کرنے پڑتے ہیں وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی analysis یہ ہے کہ اگر میں source کو justify کر سکتا ہوں اگر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ میرے پیسے فلا فلا چیز سے میں نے acquire کیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو ثابت ہی نہیں نیرے سے کر سکتا تو سوائے اس کے کہ یہ corruption کے پیسے ہیں اور کوئی conclusion نہیں ہے اور لہٰذا اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو business man ہیں اس کو آپ الگ کر دیں business man کو الگ کر دیں اور ان کو باقاعدہ ایک amnesty دیں ایک cut off date دیں کہ فلا فلا تاریخ تک آپ اپنے پیسے پاکستان میں لے آئیں لیکن وہ لوگ جو کہ parliamentarians ہیں چاہے وہ business man بھی ہو لیکن اگر وہ parliamentarians ہیں تو ان کا کڑا اتصاب ہونا چاہیے میں میں اس پہ تھوڑا سا میں input لینا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ business man کا آپ نے جو بتایا کیونکہ مجھے دو guests نے ابھی join کیا probably انہوں نے شاید سنا نہیں آپ کی بات آپ نے کہا کہ business man کو تھوڑا سا edge ملنا چاہیے because کئی لوگ ایسے ہیں جو internationally جن کے ساتھ business کیا جاتا ہے ان وہ لوگ تھوڑا سا comfortable feel نہیں کرتے if they're dealing with پاکستان ٹھیک ہے نہیں جی یا پاکستانی companies یا business men sitting in Pakistan so they should be given an edge جی اگر ان کو edge ملے گا تو ان کو تھوڑا سا edge دے دیا جائے politicians کو نہ دیا جائے اور اگر politician اور business man ایک ہی ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا ایک کمپنشنیک میں ایک اس کو بھی edge نہ دیا جائے اس کو بھی نہ دیا جائے نہیں بالکل نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی edge نہ دیا جائے اس پہ اس پہ بیعث کر لیتے اس پہ ذرا input میں میں نونگی کی بھی لے لوں تحریک انصاف کی بھی لے لوں ایک کمپنشن ہے چھوٹی سی بریک لے لوں اس کے بعد حاضر ہو تو فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بیرستر دانیال چودری صاحب مسلم لیگ نون سے اور ولید اقبال صاحب تحریک انصاف سے اور فروغ نسیم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے جناب کہ اگر politician ہو اور politician businessman بھی ہو تو اس کو edge نہ دیا جائے بلکہ صرف اور صرف businessman کو business community کو edge دینا چاہیے اور اس کے reasons انہوں نے دیئے ہیں آہ فروغ نسیم صاحب میں اس پہ تھوڑی سی input چاہوں گا دانیال چودری صاحب کی کہ آہ یہ کیا کہتے ہیں کیا edge نہیں ملنا چاہیے دی آہ legally وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک politician ہے اور ایک businessman بھی کرتا ہے ساتھ بزنس بھی کرتا ہے ساتھ تو اس کو edge نہیں ملنا چاہیے صرف businessman کو edge ملنا چاہیے offshore companies کے بارے میں بات کریں what do you say i think پہلے جی what is wrong for you should be wrong for me کہ edge تو کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے چاہے وہ politician ہے کہ رہے cut off date دے دی چاہیے میں i think نہیں اس میں it is a very clear and very categorical the government has said as well and it is a law as well کہ جو غلط آپ کے لیے ہے وہ سیاسدان کے لیے بھی غلط ہے اور ایک وہ businessman کے لیے بھی غلط ہے but yet again having an offshore company میں کوئی غلطی نہیں ہے نہیں وہ تو یہ کہنی ہے وہ کہنی ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھائے کوئی edge ملنا چاہیے بات تو i think یہ بالکل money trail is important اس کے بغیر تو i think کہ نہ کہ solve ہوتا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے اور جو ہماری party اگر ہماری party کم عقف لیں تو حسین صاحب نے بڑا clearly very categorically انہوں نے کہا ہے انہوں نے prime minister نے سامنے آ کے حسین صاحب نے بھی سامنے آ کے اور کہ جتنے بھی ان کی investment ہے پاکستان سے باہر کیون he's not a offshore company پہلے تو جس طرح i was listening تو لیکن وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں دانیال صاحب اپنا sorry فروغ صاحب is saying کہ جناب آپ نے اگر politician ہے تو ان کو آ کے بتا دے ساری چیزیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا بلکل آئیں اس لیے تو judicial commission کے لیے لٹل لکھائی جی اور ہم نے اگر تو کوئی خوٹ ہوتا یا کوئی بھاگنے کا کوئی ہوتا تو نہ commission کے لیے لکھتے نہ پہلے دوسرے ریٹائر ججز کے لیے کہتے ہیں prime minister نے پہلے he came very straight forward انہوں نے پہلے دن ہی آ کے commission کے لیے کہا پھر جب commission کو parties disagree کیا تو چوئی نسال صاحب آئے اس نے FIA کا کہا تو وہ عمران خان پی ٹی آئے نے آ کے اس کو بڑا category شدل صاحب صاحب کا نام دیا جو he was also a part of مرتضی بھٹو کیس تو he was a وہ controversial name تابت controversial پھر ابھی آ کے چیف جسٹس کو نام letter لکھ دیا تو i think کہ اس میں بڑا prime minister کا ان کی family کا he wants the names to be out وہ چاہتے ہیں کہ حسن کا حسین کا کیونکہ حسین lives in جدہ for about 16 years اور حسین lives in جدہ for 16 years حسن لندن میں رہنے پچھلے بیس سے کس بائیس سال سے تو نہ تو پاکستانی شہریت ہے nor of the resident in پاکستان نہ وہ یہاں tax filers ہیں نہ کچھ تو انہوں نے تو ان کے لیے تو انہی فورم ان کے پاس ہے انہی ان کے پاس جو فورم ہے وہ commission کا ہے ہم نے commission کا کہا ہے کہ commission بنایا جائے گا اور آ کے وہ میاں صاحب نے بڑا اچھا کام کیا بلکل اچھا کام کیا میاں صاحب نے کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ justice صاحب کو خط لکھتے تھے وہ decide کر لیں اور وہ اگر ٹی او آرز میں changes بھی لانا چاہے ضرور لائیں بڑی اچھی بات ہے لیکن بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ فروغ نصیم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں ولید صاحب سے بھی یہی بات کر لیں کہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب پیسے یہاں سے گئے تو کیسے گئے کیا وہ ٹیکس پیڑ تھے یا نہیں تھے ولید صاحب پیسے یہاں سے نہیں گئے تو انہوں نے بڑا کلیلی بتایا جی پیسے تو گئے جدہ سے اور پیسے پاکستان سے کبھی نہیں گئے پیسہ جو انہوں نے لیا وہ لون لیا اور کس طرح لیا سارا وہ تو بھی فورم نہیں ہے میڈیا is no فورم to come up and give you documents اسی لئے انہوں نے کمیشن کے لیے کہا کہ کمیشن بنائے جائے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں سارے documents پیش کی جائیں گے اور بڑا clearly category or repeatedly انہوں نے بولا کہ پیسہ جدہ سے گیا تھا اور money trail ہے جس طرح ہے جب کمیشن بنے گا عوام کے پاکستان کی سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا جدہ میں تو وہ گئے تھے کون سے سال میں یہ جو کمپنیز لی گئے تھی 2007 میں لی گئے تھی اور جدہ میں گئے تھے جب ان کو exile کیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ سارا کام انہوں نے کارباز شروع کیا سارا اور 2007 میں 2007 میں بنی تھی فروغ صاحب یا ولید صاحب نہیں مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ولید صاحب سے پوچھا سوری ولید صاحب سے پوچھا ایک تو میں پڑا سا فروغ صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے ایک آنا منٹ دیں وہ کیونکہ وہ relevant ہے کیونکہ وہ کوئی سی بات تو بھری رہ جائیں گی کہ offshore companies کا جو جائز استعمال ہوتا ہے میرا تعلق بھی قانونی کے اور میں کافی عرصے باہر بھی رہا ہوں اور اس طرح کی special purpose vehicles جو ہیں وہ جائز طور پہ بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں اس کا صرف tax efficiency یا tax کو بچانے کا جائز طریقے سے مقصد نہیں ہوتا اور بھی چند مقاصد اس کے ہوتے ہیں کوئی ایسی اساسے ہوتے ہیں جن کا تحفظ ضروری ہوتا ہے اور وہ خفیہ رکھنے ضروری ہوتے ہیں such as trade secrets such as intellectual property وہ بھی اکثر اس طرح کی offshore companies میں پارک کی جاتی ہے پھر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں جس میں اصل party سامنے نہیں آنا چاہتی بکہ وہ سمجھتی اس کا نقصان ہوگا کوئی بہت بڑی کمپنی ہے گوگل ہے جنرل موٹرز ہے مائکرو سافٹ ہے وہ کسی ہوتیل میں booking کرنا چاہیں اگر وہ مائکرو سافٹ کا نام سنتا ہے ہوتیل تو اس کو 600 ڈالر چارج کر لیتا ہے اگر کسی آرے غیرے کمپنی کا نام سنتا ہے وہ 200 کا ریٹ دے دیتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو کرنے کے لیے بھی اکثر کمپنیاں جائز طور پہ offshore companies یعنی کہ گمنام سی کھول لیتی ہیں for legitimate business purposes اور یہ اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں taxation کے علاوہ بھی اور میں آپ کو بڑی interesting ایک مثال دوں اور یہ وہ جو شایہ شدہ یعنی کہ published ہماری history جو ہے for example پاکستان کے جو acne program ہے ایک وقت میں 80 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں بہت سے حساس materials import کرنے پڑتے تھے تو ان چیزوں کے لیے nuclear testing کے لیے nuclear ہمارا جب program in process تھا تو ہماری اپنی حکومت بھی offshore companies استعمال کر رہی تھی ان metals وغیرہ کو اور اس طرح کی materials کو import کرنے کے لیے اور جب حکومتوں کی national security involved ہو تو وہ بھی آگے offshore companies کے سہارے یہ کام کرتی ہیں تو اس کے بہت سے جائز استعمال بھی ہوتے ہیں لیکن اب میں آپ کے point پہ آتا ہوں جس طرح فروغ صاحب نے بات کی کہ میرے خیال میں یہ تو parliamentarians کی بات کر رہے ہیں کوئی ایسا پارلیمنٹیرین ہو جو سارا عمر opposition میں ہی رہا ہو جو پارلیمنٹیرینز حکومت میں رہے ہوئے ہیں اور جنہوں نے public office hold کیا ان کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں ایک خدشہ ایک شبہ arise کرتا ہے کہ یہ public money یہ وہ اس position میں رہے ہوئے ہیں جہاں پہ ناجائز کمائی ہو سکتی تھی kickbacks کے ذریعے commissions کے ذریعے conflict of interest کے ذریعے جہاں پہ بہت easy money آتا ہے اس طرح کی transactions کے اندر جن کو خفیہ ناجائز طور پر رکھا جاتا ہے قانون کو دھوکہ دینے کے لیے قانون سے fraud کرنے کے لیے tax کے حکام سے fraud کرنے کے لیے foreign exchange کی regulations کو وائلیٹ کرنے کے لیے وہاں وہاں public officials جو ہیں ان کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہوتی ہے اور business people کو ہم agree کریں پارٹی کے طور پر یا نہ کریں فروغ صاحب کا point یہی ہے کہ جو business men لوگ ہیں جو کبھی نہ حکومت کے عوانوں میں آیا ہیں نہ کبھی اقتدار کے عوانوں میں وہ ایک private business کر رہے ہیں تو انہوں نے تو private wealth کو ہی چلو declare کیا نہیں کیا وہ ان کا اور tax کے حکام کا مسئلہ ہے لیکن کم از کم انہوں نے public money کو تو نہیں چوری کیا کم از کم اس کے اوپر اس طرح کی assumption ڈالی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ وہاں پر public money involved نہ ہو تو یہ سارے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور یہ جہاں تک پرائیم منسٹر اور ان کی family کے اساسوں کا تعلق ہے دیکھیں بات جو پہلی بات record پہ اور دنیا بھر کے میڈیا پہ آئی وہ تو 1999 میں یہ flat تو 1999 سے جو ہیں وہ تسلیم ہو رہے ہیں اور اس پہ متضاد بیانات آ رہے ہیں ایک بہین کچھ کہہ رہی ہے بھائی کچھ کہہ رہا ہے بیگم کچھ کہہ رہی ہے صاحب کچھ کہہ رہے ہیں تو ایک تو اور تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ہیں پہلے تسلیم کے جی کرائے پہ تھے پھر ہے جی کہ نہیں وہ ہمارے ہیں ایک بڑی بہین ہماری trustee ہے جب اس طرح کے متضاد بیانات ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جب تسلیم بھی کر لیا ہو کہ جی یہ ہمارے ہیں تو پھر یہ جو بوجھ ہے جس کو قانون کی زبان میں burden of proof کہتے ہیں یہ پھر پارٹی کے اوپر آ جاتا ہے الزام لگانے والے پر نہیں کہ جس کے پاس وہ اساسیں ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ mismatch ہے tax returns کے اندر proceeds کے اندر income کے اندر اساسوں کی متواتر جو ملکہ ٹھیک ہے میرے خلال میں میں بھی مریشتر صاحب سے وہ ثابت کریں کہ جائز آمدن سے یہ لیے گئے ہیں پہلے میں ایک تھوڑی سی چیز ریکٹیفائی کرلوں گا article 10 ہے right to free trial burden of proof ہمیشہ prosecution کے اوپر ہی رہتا ہے burden of proof جو ہے وہ رہے گا prosecution کے اوپر کم وٹ میں جہاں تک بات ہوئی کہ انہوں نے بات کی کہ property کو خریدنے کی تو property 2007 میں خریدی گئی تھی حسن نے جب آ کے اپنا انٹرویو دیا تھا BBC جس کو refer کر رہے ہیں حسن was a student اور انہوں نے اس ٹائم حسن سے جب پوچھا property کب خریدی گئی تھی تو انہوں نے بڑا clearly بتایا کہ میں اس میں rent پہ رہ رہا ہوں اور جو آج سے آپ نے بات کی کہ مریم نواز کے interview کی تو مریم نواز کا interview جو آپ بول رہے ہیں یہ یہ وہ interview ہے جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ہیں کراچی سے جو رہنما ہے فیصل صاحب انہوں نے ہاتھ پہ کاغذ پکڑا ہوا تھا انہوں نے چھے property کلسوم صاحبہ کی چار مریم نواز کی دو میاں صاحب کی اور اور حسین کی property انہوں نے total 18 properties دکھا رہے تھے اور وہ کاغذ لہرہ لے رہا کے دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی properties ہیں تو انہوں نے اس چیز کو answer کیا کہ بھائی نا اور اگر آپ اس clip کو اگر آپ کے باس ابھی ہے تو اب بے شک لگا کے بھی دیکھ لیں انہوں نے چیز کو کہا کہ میری ہماری نا properties ہیں اور جو بھی انہوں نے اس list میں کیا اس میں کہیں بھی نہیں تھا ان دو companies کا انہوں نے کہا نا ہماری properties ہیں اور اگر ہوئی تو میں آپ کو اپولوجائز کروں گی بڑا کلیلی آ کے اور اس کو جب جو interview lady she was wearing black clothes at that time تو بعد جب ویڈیو چلی تو وہ clip بھی آدھا دکھایا جار تھا جس میں خلی وہ یہ statement دیتی ہیں کہ ہماری ویڈیوز نہیں ہیں اور جہاں تک بات ہے ان کے properties لینے کی تو دو ہزار ساتھ میں حسین لندن میں رہ رہا تھا جدہ میں اس نے دو ہزار ساتھ میں وہ properties خریدی اور وہ properties خریدی اور اس کا ہے money trail track سارا کچھ اور جہاں تک مریم نواز کی بات ہے تو مریم نواز سوائے ایک beneficiary کے اس property میں ان کا کوئی beneficiary کریں گے یا trustee beneficiary trustee سوائے trustee کا ان کا کوئی رول نہیں ہے اور trustee اتنا ہی trustee کا اتنا ہی ایک normal meaning ہے جتنا یہ میں آپ کو pen پکڑا ہوں اور آپ ایک trust اس pen کے trustee بن جائیں گے جیتی جاگتی will ہوتی ہے nothing more نہ وہ beneficiary ہیں نہ انہوں نے اس کا reason کیا ہے trustee بننے کا reason کیونکہ ان کی family کا اپنا personal matter ہے حسین lives in جدہ اور ان کی کوئی family کے clashes بھی ہیں کوئی مسئلہ بھی ہے i'm not very sure about that لیکن کل خدا نہ خاصتہ i have no idea it's very personal to them لیکن کل خدا نہ خاصتہ کچھ ہوتا ہے حسین کو he dies anything worse come worse تو خالی property کو proper distribute کرنے کے لیے تو منیہ مریم نواز is the trustee of the property جو property کو آگے بچوں میں ان کے اولاد میں آگے equally distribute کر سکے میں اس پہ ذرا بزید آپ سے question کرنا چاہوں گا ایک break لے لو اور اگر کسی کی live call ہے اگر کوئی live call کرنا چاہے کوئی بات کرتا چاہے تو ضرور پوچھے جی ایک چھوٹ سی break کے بعد آپ کی براہراس calls بھی لے رہا ہوں جی کوئی سوالات وہ ضرور کیجئے گا اور کوئی مشورہ دینا چاہے ضرور دیجئے گا مسلم لیگ نون بھی موجود ہے بیریسٹر صاحب بھی موجود ہے بیریسٹر فاروق نصیم صاحب موجود ہے بیریسٹر دانیال چودری صاحب نون سے ان کا تعلق ہے وہ بھی موجود ہے اور ولید اقبال صاحب طریقہ انصاف سے موجود ہے اور پہلے شخص ہے جناب جعوید صاحب جعوید صاحب کیسے ہیں آپ جی بہت اللہ کا شکر ہے مباشر صاحب بہت اچھا پوگرام آپ کر رہے ہیں وری کائنٹ جی اور آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے لیکن مجھے افسوس سری بھی ہو رہا ہے کہ جتنے بھی چور ہیں اس ملک میں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کپل الزام لگا رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کے پوگراموں میں بیٹھ کے شیخ رشید صاحب میٹر دس پرچنٹ کے ترے زرداری کو میٹر ریڈر کے ترے خرشید شاہ کو اور اس کے بعد میں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے مقصد پرووین ہے جن کے جو پرووڈ ہیں اس ملک میں کرپ لوگ ان کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا مجھے تو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جس کا نام آیا اس کے ساتھ کیا ہوگا مقصد جو اس ملک میں آر لیڈی پرووڈ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ان کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا جس میں آر لیڈی قانون موجود ہیں تو مجھے میرے خان میں چیف جسٹس آپ کو چاہیے کوئی سو موٹو ایکشن لے لیں اور خود ہی کچھ کر لیں ورنہ یہ تو ایک دوسرے کچھ بھی نہیں کریں گے یہ آئیں گے الزام لگائیں گے آپ نے پہلی کس چلا دی پھر آپ دوسری چلا دیں گے پھر آپ تیسری کس چلا دیں گے پناہ لیڈ کی تو یہ تو بچتے جائیں گے اگر واقعے میں کوئی سیریس ان کے ساتھ میں کام کرنا ہے تو کوئی ایسی ایسا بیچ میں بندہ بیٹھے کہ جو ان سب کا اعتصاد کرے اور واقعے میں اگر کرپ تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جیسا چل رہا ہے چلنے دیں اچھا آپ کے خیال میں کون بندہ بیٹھنا ہے چاہیے بیچ میں کون بندہ بیٹھنا چاہیے آپ نے کہا رہا ہے کوئی بندہ بیچ میں بیٹھے اور وہ سارا سنجھائے بارن دو ہی چیزیں دو ہی چیزیں اس ملک میں نظر آ رہی ہیں ایک سپریم کورٹ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ہمارا آرمی نظر آ رہی ہے کہ اگر واقعے میں ہیں کہ جو پاورپل چیزیں ہیں ان کو بٹھایا جائے اور ان سے بیٹھ کے بلکل بلا اعتصاد ان سب کا جو ہے بلا تفریق اعتصاد کیا جائے میں ایک چیزیں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کیونکہ آپ کی آپ فسٹریٹڈ ہیں اور فسٹریٹڈ اس لیے ہیں کہ بہت کنفیجن کریئٹ کی گئی ہے اور سب پولیٹیشنز نے اتنی کنفیجن کریئٹ کر دی ہے اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہو رہی ہے اور مسئلہ کہیں سے کہیں جا رہا ہے اور جن پہ الزام لگا تھا وہ تو آرام سے بیٹھے میں انہوں نے خط لکھ دیا ہے میں میاں نواز شریف صاحب پہ الزام لگا تھا ان کے بچوں پہ الزام لگا تھا انہوں نے خط لکھ دیا ہے اور اس سے آگے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کی بات درست لیکن آپ نے کہا جی چیف جسٹس کو سوہ موٹر لینا چاہیے چیف جسٹس سوہ موٹر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا بیریسٹر صاحب اپنا فروغ نسیم صاحب سے اور دوسرا آپ نے کہا جناب کے بیچ میں فوج بیٹھے فوج سے مراد آپ کا میرے خیال میں ڈیریکٹلی آپ آرمی چیف کی بات کریں بلکل آرمی چیف کو بیٹھنا چاہیے وہی اس کا پاورفل شخصیت ہے اچھا اچھا چلیں میں پہلے فروغ نسیم صاحب سے اس کا جواب لے لوں فروغ نسیم صاحب ایک خط لکھا جا چکا ہے چیف جسٹس صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک اس پہ کوئی ابھی تک تو کاروائی کوئی شروع ہوئی نہیں ہے سچ اور میاں صاحب نے تو خط لکھ دیا کیا اب چیف جسٹس صاحب کوئی لے سکتے ہیں سو موٹو کہ نہیں جیسے کہ کالر کہہ رہے ہیں جی بالکل لے سکتے ہیں اور لینا بھی چاہیے اچھا میں نے ہم لوگ نے خود ایز ایز ہیڈ آف پاکستان بار کاؤنسل اگزیکٹیف ہیڈ آف بار کاؤنسل اور ہماری تمام کیبنٹ نے یہ ایک ریزولوشن پاس کیا ہے ہم نے درخواست کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور ثری میں اس سے پہلے کتنی آپ نے دیکھا ہے کیا کیا سو موٹو لیا جا چکا ہے اور اگر کوئی ایک کیس ایسا ہے جس میں سو موٹو بلکل جائز بنتا ہے وہ یہ پنامہ لیکس ہے کہ اس میں یہ تیہ کر دیا جائے کہ جتنے بھی پارلیمنٹرینز ہیں پالیٹیشنز ہیں ان کا کڑا اتصاب اس لیے ہونا چاہیے جیسے ہمارے نون لیپ کے ویرس تصاب ہیں مجھ سے اگری نہیں کر رہے کوئی بات نہیں لیکن آرٹیکل سکسٹی ٹو اور آرٹیکل سکسٹی ٹری بزنس مین پر اطلاق نہیں ہوتا نمبر ون سیکنلڈی جو انہوں نے یہ کہا کہ برڈن آف پروف ہمیشہ پروسیکیوشن پر ہوتا ہے جنرل پرنسپل یہی ہے لیکن فینینشل جو کرائیمز ہوتے ہیں اس میں اگر یہ ایک دفعہ ایڈمیٹ کر لیا جائے یا ایک دفعہ یہ بات تیہ ہو جائے کہ فلاں فلاں کے یہ ایسٹس ہیں ان ایسٹس کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ اس آدمی کا کام ہے اور برڈن جو ہے وہ پروسیکیوشن پر نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ برڈن ہمیشہ پروسیکیوشن پر ہوگا اگر تو مثال کے طور پر کوئی یہ بات کرتا کہ فلاں فلاں کے ایسٹس ہیں یا نہیں ہیں تب تو برڈن پروسیکیوشن پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ایسٹس ہیں بھی یا نہیں ہیں لیکن ایک دفعہ یہ ایڈمیٹ کر لیا وزیراعظم میرے بہت فیوریٹ آدمی ہیں وزیراعظم صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب اور ان کے بچے جو ہیں وہ کلین ہو کے نکلیں تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ تمام پیسوں کی ٹریل نائنٹیز سے جو معاملہ سٹارٹ ہوا ہے وہ کہاں سے آئے یہ پیسے وہ جسٹیفائی کر دیں مثال کے طور پر لون تھا سعودی عربیہ میں یا ان کی کوئی سٹیل میل تھی وہ تمام چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ کلین ہے ادروائز ہم تمام پر پورے پاکستانیوں پر اور ہم نے ریزولوشن نہیں یہ کہا ہے پاکستان بار کاؤنسل پر یہ ہم پر ایک بہت بڑا بلوٹ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر پر اس قسم کی الزام ہے تو الزام ڈیویڈ کیمرن نے تو یہی کیا نا اس پر جب الزام لگا پارلیمنٹ میں آیا اس نے ایک ایک چیز جو ہے یہ بتا یہ کہاں سے آئی کہاں سے آئی کہاں سے آئی کہاں سے معاملہ ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کی میڈیا اس کو نہیں چھوڑی لیکن اس کو چھوڑے میڈیا کو چھوڑے پرائم منسٹر صاحب اور ان کے بچے آئے اور یہ بتائیں کہاں سے ٹریل ہے پیسے کی بات ختم ہو جاتی اور چھوڑے جوڈیشل کانسل کمیشن کو چھوڑے ہیں سپریم کورٹ کو چھوڑے ہیں میڈیا میں آ کے یہ بتا دیں تو لہٰذا اب وہ نہیں بتا رہے ہیں تو اب اس کا وہ کالر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب سوائے اس کا کہ سپریم کورٹ اس کا سلوشن دے اچھا یہ میں اگری نہیں کرتا کہ آرمی چیف کو آنا چاہیے ہمیں آرمی کو پولٹسائز نہیں کرنا چاہیے یا تو ہم ٹیہ کر لیں کہ ہم نے آرمی کو پولٹیکس میں لانا ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آرمی کو پولٹسائز کیے بغیر ہم کریں یہ کہ چیف جسٹس صاحب ایک کمیشن بنائیں اس کمیشن میں سب سے پہلا جو اعتصاب ہو پرائم منسٹر صاحب کا ہو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو چیف ہیں جو صدر رہ چکے ہیں ان کا ہو امکیو ایم والوں کا ہو کیو لیگ والوں کا ہو پی ٹی آئے والوں کا ہو کسی کو اے این پی والوں کا ہو لیکن پہلے آپ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جزیراعظم اور ان کے بچوں کا ہو آپ اس پہ کیا کہیں گے اس کی وجہ یہ نا رانہ صاحب توسیت ہے پی ایم نہیں انہوں جو پی ایم ہے اس کو اگزامپل سیٹ کرنی ہے میں بیرسی صاحب کی ہر ایک بات سے اگری کرتا ہوں اور انڈورس بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ٹھیک کا کہ پرائم منسٹر لیکن کہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کا ایسی آئی جو میں نام نہیں ہے بچے چالیس سال کی نہیں ہے بچے آپ کی عمر کی ہیں بچے فارٹی فائیو سے بڑے ہیں زیادہ عمر حسین کی اور بچے تب سے کاروبار کر رہے ہیں بچے کاروبار کر رہے ہیں ایک میں ضرور بولی آپ ضرور بولی جس وقت پروپٹیز خریدی گئی اس وقت بچوں کیوں دو ہزار ساتھ پر پروپٹیز خریدی کی میں نے پہلے بھی بولا دو ہزار چھے اور ساتھ پروپٹیز یہ جو دوکمنٹیشن حسین صاحب نے بھی اور آکے ہماری پارٹی ہیں دی دو ہزار چھے اور ساتھ میں آن ریکرڈ پروپٹیز خریدی گئی اب فورم کیا ہے فورم کیا ہے کہ یہ میڈیا ایک فورم ہے جہاں آکے وہ دوکمنٹیشن دیں اور میڈیا ٹرائل کریں یا جوڈیشن کمیشن اس کا ایک فورم ہے پرائم منسٹر نے ایک لیٹر لکھا اگر میڈیا میں میری مجھے بھی سوال کرنے دیں آپ تو بالکل مجھے بولنے نہیں دینا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ میں بولو ہی نا میں چھوٹ کر کے آپ کی بات سنتا ہوں وہ نہیں ہوگا ایسے ہوگا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ہم تو نائنٹیز کی بات کریں آپ ٹو تھاؤنٹ سکس سیون کی بات کریں ہم نائنٹیز کی بات کریں فروغ نسیم نائنٹیز کی بات کریں آپ ٹو تھاؤنٹ سکس سیون پہ بلکل آپ وہاں پہ فکسیشن ہوگی آپ کی ہم تو پرانی بات کریں کہ وہاں سے ہمیں لگائے میں تو نہیں لے کے آئے تھا انہیں میاں صاحب خدا ہے تھے میاں صاحب ٹی وی پہ صرف میاں صاحب پہلی چیز کہ نہ تو میڈیا برا ہمیں لگ رہا ہے نہ کچھ میڈیا I think میڈیا is a forum جو آگے عوام کو لوگوں کو آگائی اور چیزیں کرتی ہے پہنچاتی ہے میاں صاحب came on the media because he is the prime minister of the people of the Pakistan he is elected by those people and that is the reason he came in front of the people اور that was the reason میاں صاحب نے آکے کہ کہ میں آج ایک کمیشن تشکیل دوں گا جس کے جو decide کرے گا کہ کہاں میں غلط ہوں اور کہاں ٹھیک ہوں اور بات پھر ادھر ہی آ جائے گی کہ جو اگر تو ہم لوگ نے اس کمیشن کو ان کے ٹی و آرز جو مجھے ابھی بیرسل صاحب بھی بیٹھے ہیں سارا کچھ کہ ہم نے بڑے open end ٹی و آرز لے کے تھے کہ اس کمیشن کا کون decide کرے گا کمیشن خود decide کرے گا وہ کمیشن وہ کس طرف چلے گا وہ کمیشن خود decide کرے گا وہ نواز شریف سے شروع کرنا ہے یا علیم خان سے شروع کرنا ہے یا جہانگیر تدین سے شروع کرنا ہے وہ کمیشن خود decide کرے گا اور وہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ آپ بشک مہینے سے انہوں نے بلکل بولا لیکن جو کمیشن جو انہوں نے کمیشن کو ٹی و آرز لکھ کے دیئے تھے وہ بڑے open end تھے وائیڈ ٹی و آرز تھے اور اس میں ساری چیزیں وہ انہوں نے کمیشن کے لیے چھوڑی کہ آپ determine کریں اور آپ اس کو کریں اور نواز شریف صاحب کا نام واحد نام ہے جو آئی سی آئی جی نے صرف ولی صاحب ایک سیکنڈ آئی سی آئی جی نے صرف ایک ریبٹل کی اور وہ میاں محمد نواز شریف کا نام ہے جس میں انہوں نے اپنے انہوں نے ڈسکلیمر دیا سوری اب غلط کہہ رہے ہیں دسکلیمر دیا اب غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے لکھا غلط کون ہے ولید صاحب ایک تو میں اڈریس کرنا چاہتا ہوں آپ کے کالر کی معاملات کو ایک تو پہلی بات یہ کہ فروغ صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ اگر چیف جسٹس اپنا سلو موٹو یا از خود نوٹس لے کے اختیارات استعمال کرنا چاہے تو آئین کی بہت سے جو ہیں آرٹیکلز اور دفعات ان کی مدد کو آتے ہیں لیکن وہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے پرسنیلٹی اپنی اپنی جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو افتخار محمد چودری صاحب چیف جسٹس تھے اس پر کوئی طریقہ کا اور اور تھا اس کے بعد دو تین اور چیف جسٹسز آئے ہیں ان کا طریقہ کا اور اور رہا ہے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے جب یہ پینما لیکس ہوا تو اس کے ایک دو ہفتے کے بعد کوئی اور کیس ہو رہا تھا سندھ کی لوکل گورنمنٹ کے قانون کو کوئی چیلنج کیا تھا کچھ حصوں کو اس کی سماعت کے دوران انہوں نے اپنی عبزرویشنز میں بائی دو وے ایک بات کی کہ جی تحقیقاتی یا تفتیشی کام جو ہے وہ انتظامیاں آئیں کے نیچے ایگزیکیٹیو کی ذمہ داری ہے پیسے ملیت صاحب اور پوٹس کو اس میں انوارڈ نہیں ہونا چاہیے اس سے لوگوں نے اشارہ نہیں لیا میں صرف یہ چیز جانتا چاہوں کہ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ ٹی او آرز بھی اگر بنانا چاہیں چیف جسس صاحب وہ بنا لیں میری سے میری فیملی سے شروع کر دیں وہ بھی اس پہ وہ کھل کے بات کریں کہ میری سے شروع کریں میاں صاحب کہہ رہے ہیں میری فیملی سے شروع کریں باقیوں کو بعد میں دیکھتے رہنا مجھے سمجھ نہیں آتی جی جی اس حوالے سے میں جو ایس کرنا جاتا ہوں تو اگر ساری باتیں وہ کرنے کی جو میں اس حوالے سے ایس کرنا جاتا ہوں what is the confusion جی بہت ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے فروغ نصیم صاحب کی ایک بات ہے ایک پوائنٹ ہے فروغ نصیم صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کو چاہیے کہ وہ آ کے خود ساری جاتے کلیر کر دیں جیسے میں exactly اسی پوائنٹ کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں رانہ صاحب مجھے اجازت دیں اگر آپ اور میں فروغ صاحب کی بات کو ادھر بھی قانونی اور سیاسی دونوں طور سے انڈورس کرتا ہوں کہ یہ رول یہی ہوتا ہے کہ الزام لگانے والے یا پروسیکیوشن پہ بوجھ ہوتا ہے ثابت کرنے کا لیکن جیس طرح انہوں نے کہا کچھ بنیادی حقائق اگر تسلیم ہو جائیں تو وہ برڈن شفٹ کر جاتا ہے اور یہ بہت سی جورسڈکشنز میں اس طرح ہیں انگلستان میں ہے ہانگ کانگ میں ہے سویڈزلنڈ میں ہے اور ہمارے اپنے ملک میں نیشنل اکاونٹ پیلی بیورو آرڈننس نائنٹین نائنٹی نائن سیکشن فورٹین میں اگزیکٹلی یہی بات اور یہی بات ہے کہ بھائی پروپٹیز اگر تسلیم ہو گئی ہیں تو کسی بھی فورم پہ وہ میڈیا ہو کوٹ ہو کہیں ہو خود آ کے بتا دیں عمران خان صاحب بھی روز یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پہ اعظام لگا ہے تو کسی پہ اعظام لگے کہ تم جو وہ خود آ کے لگا میں چور نہیں ہوں یہ میرے پاس دلائے ہیں اوکے ولید صاحب فروغ صاحب آپ کا پوائنٹ بھی وری ویل ٹیکن جی بریسٹر صاحب دانیال صاحب آپ کو مزید کچھ کہنا ہوگا آپ کو پھر دبارہ تکلیف دے دوں گا ابھی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایلیف دی ریسٹ تو دی پیپل جی تو دی ویورز جی وہ ڈیسائیڈ کر لیں کیونکہ بہت کر دی گئی ہے اور جو اصلی کام ہے جو اصلی مدہ ہے اس پہ کوئی بات نہیں